آج اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد امین بٹنے کیا ناری کوٹ کلاروس کا دورہ جہاں کچھ دن پہلے ہواوں کی وجہ سے کچھ ایک مکانوں کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے السلام علیکم میں ہوں توصیف حمدانی ونکس ٹی وی سے براہراس آپ سے مخاطب ہوں میں اس وقت کلاروس کا ایک سرہدی گاؤں ہیں ناری کوٹ پنچائی تھے یہ اور یہ بالکل سرہدی علاقہ ہے جاتا ہے ہوا کے وجہ سے دو مکانوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور جو ان دو مکانوں ایک تو دو منزلہ تھا ایک تو سنگل سٹوری تھی وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش ابھی کروں گا یہ ہے اور یہ وہ چھت ہے جساں کر کے سائیڈ میں رکھ لیا ہے میں آپ کو ویجولز بھی دکھاؤں گا اس وقت کی کہ کیسے صورتحال تھے یہاں پہ اس وقت میں ناری کوٹ پنچائیت میں ہوں جو کلاروس کا ایک سرہدی علاقہ ہے یہاں پہ کل دو دن پہلے ایک قدرتی آفت آ جاتی ہے اور مکانوں کو نقصان ہوا ہے جس میں تقریباً دو تین مکانوں کی چھت پوری طرح سے ڈیمیج ہے میں آپ کو ویجولز بھی دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہاں پہ ہنگامی دورے پہ اپنی پارٹی کے سینر لیڈر محمد مین بٹساب آئے ہے اور ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے بٹساب آپ کا بہت بہت شکریہ بٹساب آف یہاں پہ ہنگامی دورے پہ آئے آپ نے ان لوگوں سے بات کی اور کس طرح کے معاملات انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو تین دن پہلے ایک بہت بڑی یہ سمجھو ایک آفت ایک قسم کی آفت آئی تھی توفاں نک آیا تھا جس میں بہت سارے مکان دہ گئے تھے جس میں ایک بچی بھی ہماری جو ادھر کھمریال سے جس کی لاش انہوں نے ریکاور کی تھی اس میں یہ ہمارے سرپنش صاحب ہیں یہاں نیریکوٹ کے الطاف حسین صاحب اس کے دو مکان پوری طرح سے ان کی چھتیں اور اوپر والی منزل پوری طرح سے ڈائ گئے ہیں اور بھی بہت مکان ہمارا ایک یہاں پہ اپنا ورکر ہے شیر زمان صاحب اس کو بھی نقصان ہوا ہے بہت ایک بیوہ ہے یہاں پہ اس کے مکان کو نقصان ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہو گئے یہاں پہ ہم گزارش کرنا چاہیں گے آپ کے مادیم سے جتنے یہاں پہ ہمارے ڈی ڈی سی ممبرز ہیں یا ڈی سی صاحب ہیں ان کو اس میں کچھ فوری طور پہ ان کو کوئی اچھی سی ریلیپ دے دینی چاہے تھی کیونکہ اسی لیے تو جو ڈی ڈی سی ہوتے ہیں یا بی ڈی سی ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لئے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا فوری ازالہ کریں اگر وہ ڈی سی صاحب کے نوٹس میں لاتے ہیں اپنے سپیشل گرانٹس میں سے ان کو وہ رہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہماری گزارش رہے گی براہ راس آپ اس وقت ایڈمیسٹریشن سے کیا توقع رہیں گے تاکہ ان کی رہیبلیٹیشن کا معاوضہ مل ہاں میں بہت زیادہ ان کو ہینڈ فولی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں تو وہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا فار فولنگ ایڈیا ہے جب کوئی پلٹیکل لیڈر نہیں آیا تو وہ کیسے آ سکتے ہیں لیکن آپ کی معدیم سے میں ان کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی آپ کے دائیں پائیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تاثلدار صاحب نائب تاثلدار صاحب اگر کوئی بھی ان میں سے آکے دیکھے موقع کے حالت کیا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے افسوسناک حالت اس وقت دکھائی دے رہی ہے تو میں ان کو آپ کے معدیم سے گزارش کرنا چاہوں گا جتنا بھی آپ سے بن پائے گا تو ان کو رہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں حمین صاحب آپ بہت بہت آپ کا شکریہ یہ کہ سرپنج صاحب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کس طرح کے معاملات رہے اور اس وقت کیسے صورتحال تھا اور کتنے مکانوں کو نقصان پہنچا یہاں بے اگر میں بات کروں تو یہاں بے ایک ایسی ہوا آئی اور بارش ہوئی جس کی وجہ سے چار پانچ مکان ہیں جو بالکل اچھے طریقے سے یہاں سے ڈمیج ہو چکے ہیں اور دوسری بات رہی لوکوں کی تو لوکوں کی فصل کے اگر ہم بات کریں مکی کی بات کریں اکھروٹوں کی بات کریں جو غریب لوک ہیں جس کا یعنی پہ گزارہ ہو سکتا ہے تو ان کی اگر ہم بات کریں تو بالکل گرون لیول پہ آج ہمارے آمین بارس صاحب جو اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر صاحب یعنی پہ انہیں ان پنچائٹوں کا دورہ کیا تو یعنی پی آئے یہ تو انہیں خود ہی موقع پہ آ کے جائزہ لی آئے کہ کس ہاتھ تاک لوکوں کا کیا نقصان ہوگا ہے تو اس لئے ہم بھی انہوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو جے گریب لوک ہیں جنہوں کا یہ نقصان ہوگا ہے ان کو پوری طور پر مدد کی جائے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کوئی آفو قول یا کوئی بھی طرح کسی بھی طرح کا کوئی کمünیکیشن پاس ہوا جہاں تک جہاں جب آپ نے ان کو بتایا ہوا کہ کس طرح کی نقصانات ہیں یہاں پہ اور ان کی طرف سے کوئی ریسپانس بیل کو ہمارے تاصلدار صاحب یہاں پہ آیا تھا موقع پہ آیا تھا اس نے ایک چیٹھی لکھی تھی جس میں اگری کلچر کا آفیسر جو ڈیریکٹر صاحب ہے وہ بھی آیا تھا انہوں نے یہاں پہ دورہ کیا ہے جس میں ہمارے ڈیڈی سی صاحب پہ ساتھے تھے انہوں نے موری پنچائد ناکثری لدا کا دورہ کیا اور امید رکھی ہے کہ ہم کچھ سے آپ کی مدد کریں گے لیکن میری گزارش ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی